اسلام علیکم کیسے ہیں آپ لوگ ویلکم بیک تو مائی چینل ویلکم بیک تو انادر بلاغ تو ابھی جی سپتین جو ہے نا وہ پڑھ کے آیا ہے تو آج اس کے بابا نے اس کو نیو بیک دلایا اور نیو اس کو کلرز لے کے دیئے ہیں تو وہ بہت زیادہ ایکسائٹیڈ تھا جب وہ ٹوشن گیا ہے نا تو جاتے ہو اس کے بابا نے لے کے دیئے تھے تو وہ آتے ہی بہت زیادہ ایکسائٹیڈ ہو کے نا مجھے اپنی ساری چیزیں جو ہے نا سپتین ماشاءاللہ سے نا پہلے ڈاٹ پر لکھنا اس نے شروع کیا تھا تو اب ڈاٹ سے اس کی ٹیچر نے اس کو ہٹا دیا کیونکہ یہ اپنا ورڈز کو پک کرنا شروع ہو گیا ہے کہ خود سے اس کو کیسے لکھا جا سکتا ہے تو اس کی ٹیچر کہہ رہی تھی کہ آپ ڈاٹس والی جو اس کی کاپیز ہیں نا وہ اس کے بیک سے نکال لیں اور اس کو ویسے جو ہے نا ورڈیسٹر لے دیں جس میں انگلیش والا پورشن بھی ہو میٹس والا بھی ہو اور جو ہے نا اردو والا پورشن بھی ہو تو آج ہی سپتین نے یہ فرس ٹائم خود سے لکھا ہے اس نے انگلیش کا بھی لکھا اے لکھا اے ورڈ لکھا ہے آج اس نے اور ون لکھا ہے تو وہ بہت زیادہ ایکسائٹیڈ ہو رہا تھا اس کو یہ چیز بہت زیادہ خوشی دے رہی تھی وہ مجھے دکھا رہا تھا ماما یہ میں نے لکھا ہے ٹیچر نے مجھے سٹار دی ہے تو بہت زیادہ ایکسائٹیڈ میں وہ یہ چیزیں مجھے دکھا رہا تھا تو میں دیکھ رہی تھی میں بھی خوش ہو رہی تھی تو اسی خوشی میں وہ لگا ہوا تھا میں نے کہا چلے میں اس کو جو ہے میں نے کہا لو میں آپ کی نا اس کی پکچر بناتی ہوں وہ بہت خوش ہوتا ہے وہ مجھے خود سے کہہتا ہے ماما اس کی میری پکچر بنائیں اس کی میری پکچر بنائیں اس کو نہیں بتا بھی ویڈیو کر وہ سہی دا کہتا ہے پکچر بنائے تو وہ مجھے بتا رہا تھا کہ ماما ٹیچر میں اس کو پوچھ بھی رہی تھی نا کہ یہ آپ نے کیا لکھا ہے اس کو ماشرلہ سے پہچان بھی ہے کہ میں نے ورڈز کیا کیا لکھے ہیں نا کیونکہ سکول میں بھی وہ ہمارے ساتھ جاتا ہے تو کلاس میں بیٹھا رہتا ہے جو پلے گروپ کے بچوں کی کلاس ہے تو وہاں سے وہ چیزیں سیکھتا رہتا ہے اس کے بعد جی میں آگئی ہوں کچن میں اور آج میرا دل تھا کہ چنے والا جو چنے والا پلاو بنایا جائے تو لیکن چنے میں نے بھگو کے نہیں رکھے تھے تو ابھی میں نے پانی جو ہے وہ تھوڑا سا گرم کیا ہے اور اس میں نے ڈال دیئے ہیں جی چنے میں نے کہا ایک گھنٹہ بھیگے رہیں گے گرم پانی میں تو تھوڑے سے یہ پھول جائیں گے باقی پریشر میں ان کو گلال ہوں گی تو اچھے سے گل جائیں گے تو کیونکہ ایک گھنٹہ تھا ابھی میرے پاس باقی کچن جو ہے وہ سارا میں نے نیٹ اینڈ کلین کر دیا تھا کا اس میں فل کر دیتی ہوں باقی ابھی میں یہی کام کر رہی تھی تو جی سبتین نے لگوالی بہت زیادہ بری چوٹ میں اس کے پاس ہی کھڑی ہوئی تھی پتہ نہیں وہ اشرارتیں کر رہا تھا بچے اچھل کود بھی تو بہت زیادہ کرتے ہیں تو اس نے اپنا پاؤں کے ہی ہوئے ہٹ کی ہے مجھے نہیں سمجھ آئی اس نے کہاں پہ ہٹ کیا تو اس کو بہت زیادہ یہاں پہ نا چوٹ لگی شدید والی بلڈ بہت بہت زیادہ نکلا اور سبتین رویا بھی بہت زیادہ تو ابھی مجھے کہہ رہا تھا ماما میری در بھی چوٹ لگی ہے یہ بھی دکھاؤ تو آپ سب دعا کیجئے کہ اللہ تعالی اس کو صحت دے ماشاء اللہ بہتر ہے کافی زیادہ بہتر ہے لیکن یہ والا دن تو ہم نے کافی مشکل گزارا کیونکہ وہ بیٹھا ہوا تھا وہ بلکل ہل بھی نہیں رہا تھا نا واش روم جا رہا تھا واش روم بھی کہہ رہا تھا مجھے اٹھا مجھے اٹھا کے لگے جاؤ تو تھوڑا سمیں اس کو کول ڈاؤن کرنے کے بعد اس کے بابا بھی آگئے تھے تھوڑا سا انہوں نے بھی کول ڈاؤن سے کیا تو اب میں آگئی ہوں جی کچن میں کیونکہ کھانا میں نے بنانا تھا ابھی تو ابھی میں نے کہا چاول وغیرہ بگوتی ہوں چنیں جو ہیں وہ میں نے بوائل ہونے کے لیے رکھ دیئے ہوئے تھے تو میں نے کہا جب تک چنیں وغیرہ بوائل ہوتے ہیں تو چاولوں کی جہنا وہ تیاری میں کر لیتی ہوں چاول جہنا یہ والے ان کو صاف کرنے کی ضرورت نہیں ہے کیونکہ یہ بلکل بھی ان میں کوئی بھی چیز نہیں ہوتی تھوڑی سی جو سسری ہوتی ہے وہ لگ گئی ہوئی ہے تو اس کے لیے بھی میں اس میں میڈیسن کو ہی رکھوں گی تو باقی ان کو چننے کی بلکل بھی ضرورت نہیں ہے کیونکہ ان میں نہ تو کوئی پتھر وغیرہ ہوتا ہے کچھ بھی نہیں ہوتا صاف ہوتے ہیں کیونکہ ہم لوگ تقریبا اس کو چھے مہینے سے یوز کر رہے ہیں تو بھگو کہ میں نے رکھ دی ہیں چاول اور ساتھ میں ہی جی میں نے چاول جو ہے وہ بنانا بھی شروع کر دی ہیں ٹوماٹر میں نے ابھی فریش منگوائے تھے کیونکہ ختم ہوئے تھے اور مجھے فریش ٹوماٹر اتنے زیادہ اچھے نہیں لگتے مجھے ہوتا کہ فریز ہوئے پڑے جو ٹوماٹر ہوتے ہیں یہ بہت زیادہ جلدی گھل جاتے ہیں بہت زیادہ جلدی گھل جاتے ہیں یہ جو فریش والے ہوتے ہیں ان کو بڑا ٹائم لگ جاتا ہے کوک کرنے میں تو اور فریش والے جو ہیں ان کو چھیلنا بھی بڑا ہی مشکل ہے تو میں نے بغیر چھیلے واش کر کے اچھے سے چھنا ڈال دیئے تھے چنے جو ہیں وہ بھی گھل چکے تھے تھوڑا سا زیادہ ٹائم لیا تھا کیونکہ بھگوئے کم تھے اس لیے تو تھوڑا سا انہوں نے زیادہ ٹائم لیا اور ابھی مسالہ جو نا تقریباً ہاف جو ہے وہ اس کی بنائی ہو چکی تھی میں نے کہا ابھی ساتھ میں جو نا وہ چنے بھی ایڈ کر دیتی ہوں تاکہ سارا جو مسالہ ہے نا وہ اچھے سے بھون جائے اور مسالے وغیرہ جو سارے ہیں نا وہ چنوں کے اندر بھی ابزورب ہو جائے یہ آپ لوگوں کو جو ٹوماٹر نظر آ رہا ہے نا یہ چھلکے نظر آ رہے ہیں میں نے کہا کوئی نہیں رائس میں تو چل جاتے ہیں بلکہ لوگ خود جو ہیں ان کی ٹاپنگ پہ جب دم لگاتے ہیں نا تو ٹاپنگ پہ جو ہے نا وہ ٹوماٹر وغیرہ کٹ کے لگاتے ہیں تو میں نے کہا کوئی بات نہیں کیونکہ کون سا سالن ہے سالن میں اچھے نہیں لگتے نا تو ابھی چاول جی دم سے اتر گئے ہیں اور چاول بن بھی چکے ہیں ریڈی ہو چکے ہیں اچھے سے جب میں نے چاول جو ہے نا تقریباً بنا لیے تھے تو راکم نے مجھے کال کی کہ میرا تو آج دوستوں کے ساتھ پلان بن گیا باہر کہیں جانے کا تو میں نے کہا چلے آپ مجھے پہلے بتا دیتے تو میں کھانا ہی نہ بناتی کیونکہ پتہ نہیں آپ لوگ ایسے کرتے ہیں یا نہیں جس نے راکم مجھے کہہ دے نا میرے فرینڈز کے ساتھ باہر جانا ہے تو میں کوشش کرتی ہوں کہ میں ایسے اپنگ زارہ کرلوں کھانا نہ ہی بنا ہوں چھٹی کرلوں آج کھانے سے تو آپ لوگ ایسا کرتے ہیں یا نہیں ضرور بتائیے گا کومنٹ کر کے مجھے تو ابھی جی ہے نیکس ڈے اور نیکس مارننگ میں ابھی میں ناشتہ بنا رہی ہوں بچے جو ہیں وہ سماویا اٹھ گئی تھی سماویا جیسے ہی میں اٹھتی ہوں نا تو سماویا ساتھ ہی اٹھ جاتی ہے فس دے سوئی رہی تھی لیکن اب کیونکہ سکول سٹارٹ ہو چکے ہیں تو سماویا اب جی ساتھ ہی میرے اٹھ جاتی ہے اس کو میں اپنے پاس بٹھا لیتی ہوں ناشتہ بھی بنا رہی ہوں میرے مارننگ روٹین میں یہ ہی ہوتا ہے کہ میں ناشتہ سب سے پہلے بناتی ہوں اور اس کے بعد پھر بچوں کو تیار وغیرہ کرتی ہوں خود تیار ہوتی ہوں تو سکول پھر ہم لوگ چلے گئے پھر واپس آگئے اور ابھی جی دوپہر کو لنچ میں بھی ہم لوگ جو رات میں میں نے چاول بنائی تھی وہ ہی کھا رہے ہیں اور ساتھ میں جو ہمارے نیبرز ہیں جو اوپر رہتے ہیں انہوں نے دال چاول بنائے ہوئے تھے تو وہ بھی دیکھے گئے تھے یہ ماشاءاللہ سے ہمیں نیبرز جہرہ بہت اچھے مل چکے ہیں بہت اچھے نیبرز ہیں بہت پولائٹ ہیں اور بہت اچھے ہیں نا اور اچھے نیبرز ملنا بھی کسی نعمت سے کم نہیں ہوتا تو یہ ماشاءاللہ سے بہت اچھی فیملی ہے تو جی اس کے بعد ہم لوگ نے لنچ وغیرہ کر لیا تھا تو ابھی کاری رہے تھے تو بارش سٹارٹ ہوگی سٹین بھاگ کے باہر چلا گیا کہ میں بارش دیکھ کے آتا ہوں تو میں نے کہا چلے میں بھی دیکھ کے آتی اور میں اس کو کہہ رہی تھی کہ اب اندر آجاؤ بھگو نہیں تو کیونکہ اس نے ابھی ٹوشن بڑھنے جانا تھا تو میں نے کہا یہ ابھی بھگ جائے گا نا تو پھر اس کو شاور وغیرہ دینا پڑے گا دوبارہ اور پھر لیٹ ہو جائے گا ٹوشن سے کیونکہ اس کے بابا جب جاتے ہیں تو وہ اس کو ساتھ ہی لے جاتے ہیں ورنہ ان کو دوبارہ بھی رانا پڑتے ہیں اس کو چھوڑنے جانے کے لیے تو سٹین جی اس کو میں نے بھیجتیا ٹوشن کے لیے اس کے بعد سماویہ کو میں نے سلایا اور ابھی میں آگئی ہوں کچن میں کچن میں بہت زیادہ کھلا رہا پڑا ہوا تھا برطن واش کرنے والے پڑے ہوئے تھے ناشتے والے بھی پڑے ہوئے تھے اور ابھی میں ہم نے دوپہر میں کھانا چاہنا کھایا تھا وہ بھی پڑے ہوئے تھے کیونکہ آج ہم نے دوپہر میں بھی پروپر جو ہے میل لیا تھا یہ چار پڑا ہوا تھا صبح ہم نے ناشتے میں لیا تھا تھوڑا سا جو بچ گیا تھا میں نے اس کو ایسے دھانا کے جو ہے نا ورکھا ہوا تھا تو ابھی سارا کچن جو ہے وہ نیٹ اینڈ کلین کروں گی اس کے پہلے جو ہے نا میرا تھا کہ میرے پاس نا مکھن آج پڑا ہوا تھا تو میں نے کہا کہ اس کا گھی بنا لیتی ہوں کیونکہ مکھن اس دفعہ زیادہ بنا تھا کیونکہ بلائی زیادہ اکٹھی ہوئی بھی تھی تو مکھن جو ہے نا وہ میں نے زیادہ بنا لیا تھا تو آپ لوگوں کو پتہ ہے کہ مکھن جو ہے نا وہ آٹھ دن بہت مشکل سے ازارتا ہے اس کے بعد اس کے اندر سے جو ہے نا وہ کھٹاسی پیدا ہونے شروع ہو جاتی ہے وہ اچھا نہیں لگتا تو میں نے کہا اس کا دیسی کی بنا لیتی ہے اور برائی میرے پاس اور بھی کٹھی ہوئی پڑی تھی تو اس کا میں نے کہا کہ مکھن بنا لوں گی تو ابھی میں سب سے پہلے وہ بننے کے لیے رکھ دوں گی کیونکہ اس سے جو ہے نا اس کو پندرہ سے بیس منٹ جو ہے نا وہ لگ جاتے ہیں بننے میں تو ساتھ ساتھ وہ بنتا رہے گا اور ساتھ ساتھ جو ہے نا وہ میں اپنا کچن جو ہے نا وہ سارا نیٹ کر لوں گی اور اس کے بعد پھر شام کے ککنگ کی تیاری ہو جائے گی کیونکہ بچے جب گھر نہ ہونا پھر کام جو ہے نا وہ جلدی جلدی سارا نبٹ جاتا ہے کیونکہ سماویا بھی سو رہی تھی اور سپتین جو ہے نا موٹیشن کیا ہوا تھا بچے گھر ہونا تو کچھ نہ کچھ ان کو یاد آتا ہی رہتا ہے اور بچوں کے ساتھ کام تھوڑا سا مشکل ہو جاتا ہے تو یہ تھا جی میرا آج کا ویلوگ اس کے فائنل رزلٹ میں آپ لوگوں سے کل شیئر کروں گی کہ کیسا بنا ہے گھی جو ہے میرا تو کیسا لگا آپ لوگوں کو میرا آج کا ویلوگ اگر اچھا لگایا تو لائک ضرور کیجئے گا اور کومنٹ بھی ضرور کیا کریں آپ لوگ کومنٹ بھی نہیں کرتے ہیں کومنٹ کر کے بتایا کریں کہ ویلوگ کیسے لگ رہے ہیں آپ لوگوں کو اور چینل پر نیو ہیں تو سبسکرائب بھی کر لیں اللہ حافظ